بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلالدار اور سینٹ الیکشنز کے حوالے سے اسلام آباد میں جو ڈیویلپنٹس ہون رہی ہیں وہ آپ کے شامل لے کے آیا ہوں اور میں خاص طور پر فوکس کر رہا ہوں بلوچستان کے سینٹرز کو تو جی ناظرین آج میں آپ کو دو خبروں کے بارے میں دو ایشیوز کے بارے میں آپ سے بات چیت کروں گا ایک تو جو میں نے کل ایک ویلوگ کیا تھا کہ باب پارٹی میں بغاوت ہوئی ہے اور دو عرقین نے سجدانی کو وورٹ دینے سے انکار کیا ہے ان عرقین نے اب کیا فیصلہ کیا اور ان کے حوالے سے کیا ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اسلام آباد میں میں ایک تو آپ کو اس بارے میں آگاہ کروں گا دوسری جو ایشیو ہوگا وہ بی این پی مینگل گروپ کے ایک ووٹر پر کل رات دیر تک رات کے تک کوششیں ہوتی رہیں متعدد جو وفد تھے انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی کہ سنجرانی صاحب کو وورٹ دینے اور ان کا ردی عمل کیا تھا انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو جی ناظرین شروع کرتے ہیں پہلے ایشیو سے اس سے پہلے کے شروع کریں میری رکویسٹ ہوگی کہ میرے چینل کو یوٹیوب پہ پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں گے کر لیجئے اور اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائی بھی دیجئے گا تو جی ناظرین ہوا کچھ یوں ہے جو دو باغی عراقین تھے ان کو ایک اعلی شخصیت نے بلایا اور انہوں نے اس ملاقات میں ان دونوں باغی عراقین کو یا ناراض عراقین کو یہ واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ صادق سنجرانی ہی ان کے امیدوار ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں سنجرانی صاحب کی مخالفت برداشت نہیں کریں گے اور جو کوئی صادق سنجرانی صاحب کو وورٹ نہیں دے گا انہیں مخالف کیمپ میں تصور کیا جائے گا اور پھر ان کے ساتھ مخالفوں والا ہی سلوک ہوگا جس پر ان دونوں باغی عراقین نے یا ناراض عراقین نے ان اعلی شخصیت کو یہ یقین دھانی کرائی ہے کہ وہ آپ کے ڈسپلن سے کسی صورت باہر نہیں جائیں گے اور ہر صورت میں صادق سنجرانی صاحب کو ہی وورٹ دیں گے لیکن ہمارے کچھ قلعے شکوے ہیں تحفظات ہیں ان کو دور کر دیا جائیں ہم آپ جو بھی حکم کریں گے ہم ویسے ہی کریں گے لیکن ہماری بھی کچھ مشکلات ہیں اگر آپ ان کو بھی سننے تو جس کے بعد اس علی شخصیت نے ان سے کہا کہ جی بتائیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہمیں وزارت نہیں لینے دی گئی ہمیں اہم عدو پر نہیں رکھا گیا ہم نے اپنے حلقوں میں جا کے اپنے علاقے میں اپنے عوام کے مسائل حل کرنے اور وہ ہم حل نہیں کر پائیں جس کے بعد ہماری پوری پارٹی پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور یہ ایک ڈیڑھ سال دھائی سال سے بلوچستان کو ایک جو باب پارٹی کو ایک وزارت ملی تھی وہ بھی نہیں مل سکی جس کی جس کا نقصان بلوچستان کے عوام کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے پڑ رہا ہے تو اس کے بعد اس علی شخصیت نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ سینٹ الیکشن میں کامیابی کے بعد آپ کو علی ذمہ داریاں صحب دی جائیں گی اور آپ کے تمام گلے شکلے دور گھر دی جائیں گے تو چنانچہ یہ جو دونوں عراقین تھے جنہوں نے یہ نرازگی کا اظہار کیا تھا یا بغابت کا کی تھی ان دونوں کا جو ٹارکٹ تھا وہ کل کمپلیٹ ہوا دراصل یہ دونوں چاہتے یہی تھے کہ انہیں بلائی جائے اور کوئی اعلی شخصیت انہیں کوئی بڑی شخصیت انہیں یقین دہانی کرائے اور ان کا مسئلہ حل کر دے اور وہ مسئلہ حل ہو گیا اور وہ ان کا ٹارکٹ کمپلیٹ ہو گیا آپ دیکھیں گے کہ الیکشنز کے بعد کشی عرصے کے بعد دو عراقین کو باغ پارٹی کے حمزے میں داریاں مل جائیں گے تو اس طرح سنجرانی صاحب کے وہ دو وہ ٹوٹنے سے بچ گئے ہیں دوسری خبر تھی کہ بی این پی کے کس ایک میمبر پر رات کے بات چیت ہوتی رہی ان کو منانے کی کوشش کی جاتی رہی وہ تھی سمینہ احسان صاحبہ سمینہ احسان صاحبہ جو کہ احسان شاہ صاحب کی اہلیاں ہیں اور احسان شاہ صاحب حکومت کا حصہ ہیں بروچستان میں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایل ایڈ ایڈ دی لیون تھا اور آخری موقت پہ ان کو ٹکٹ دینے سے انکار ہوا اور وہ بی این پی منگل میں شامل ہوئی یہ الیکشنز سے محض ایک دن پہلے اور اپوزیشن کے گیارہ ووٹوں سے وہ سینیٹر منتقب ہو گئی رات کے تک انہیں باب پارٹی اور دیگر جماعتوں کے اور دیگر لوگوں نے مختلف وفوت کی صورت میں اسلام آباد میں قائل کرنے کی سر توڑ کوششیں کی کہ وہ صادق سنجرانی کو ووڑ دیں لیکن سمینہ احسان صاحبہ نے ہماری اطلاعات کے مطابق صادق سنجرانی صاحب کو ووڑ دینے سے انکار کر دیا ہے یوں وہ جو ایک ووٹ توڑنے کی کوشش تھی وہ اپنا کام ہوئی اور یہ ووٹ اب یوسف حضا گلانی کے پلڑے میں جائے گا تو جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اور دونوں خبروں پہ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور کیجئے گا کہ کیسر لگے یہ ساری ایشو آپ کو اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور یوٹیوب پہ ہمارے چینل پاک شانورہ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بلالڈر کو جاتے دیجئے انشاءاللہ بہت زندے پر رام کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حمی راست موسیقی